اب بلا تاخیر مقرر سولہ بیان جناب مولانا صدر عالم صاحب صلفی کو دعوت سخندنگا کے وائیں اور تقریری پروگرام کا آغاز ہو اس لئے کہ بہت سارے لوگ انتظار کی انتظار کی گھڑی بڑی لمبی ہو گئی ہے اور مزید اور اس کو نئی طول دیتے ہوئے میں انہیں دعوت دنگا کے وائیں ہوتا ہوں اور آپ حضرات جو اپنے گھروں تک آپ کی آواز جا رہی ہے مدوانہ گجارش ہے کہ اپنی ملدی ہو سکے مسجد میں تشریف لیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور من خسنا ومن سیات عمالنا من یادی اللہ فلا مضللہ ومن یضللہ فلا هادیلہ ونشہد ان اللہ الیلہ الا اللہ وحده لا شرور ونشہد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الہدیس کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشہر الہمور مہدفاتها وكل مہدسة بدع وكل بدع ضلال وكل زلالة في النار فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا يسر قوم من قوم عسا عسا ان يكونوا خیر منهم ولنساء من نساء عسا ان يكون خیر منهم ولا تلمذ انفسكم ولا تنابذ بلا القام بث اسم الفسوق بعد الامان ومن لم يتفع اولئك هم الظالمون میرے دینی بھائیو وزرگو ودوستو اور میرے خواتین مار بہنو اللہ رب العالمین کے بہت شکر احسان ہے اس نے آج ہمیں اور آپ کو ایک جگہ کٹھا ہونے کی توفیہ کے نایت فرمائی ہے دین کے سمجھ حاصل کرنے کے لئے اور اپنی زندگی کو بدلنے کے لئے بہترین سنہرہ موقع انہیت فرمایا ہے کہ اللہ کے بہت بہت کرم ہے درد و سلام و تمام برگزیدہ امبیل اصلاح و تسلیم پر خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے ذریعے ہمیں سہیر نمائی میں لئے ایک اصول عذابتہ ملا زندہ یا قانون ملا اسلام کی روشی ملی جہالر کی تاریخی دور ہوئی حضرت اسے قبل بھی ایک ماہ قبل میں نے آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے چند باتیں رکھنے کوشش کی دیں شاید کیوں باتیں آپ کے ذہنوں تو محفوظ ہوں یا نہیں تو اپنے کانوں سے نکال دیا ہے تو اس پر غور و فکریں کیجئے پھر سے سمجھنے کوشش کیجئے اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کی استماعیت کو شرف قبولیت بخش ہے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق ہے امین حضرات اللہ رب العالمین کا مختلف انداز ہے خطاب کرنے کا جہاں پورے انسانیت سے خطاب کرنا مقصود ہوتا ہے وہاں یہ ایوہ الناس کا جملہ استعمال کرتا ہے اے لوگوں اے کانایت کے باسیوں اس میں تمام شامل ہوتے ہیں جہاں پر خصوصی کافروں سے خطاب کرنا ہوا وہاں رب العالمین اے قلیہ الکافر مختلف انداز ہے اس آیت کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یا ایوہ الذین آمنو اور بے شمار آیتوں کے اندر رب العالمین ہم مومنوں سے مقاتل آمنو کا لفظ استعمال فرماتا ہے تو گویا کہ تمام احکامات ہمارے لئے خصوصی ثابت ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم لوگ صحب ایمان ہیں ہم نے اللہ کی توحید اور رسول کی رسالت کا اقرار کیا ہے اس بنیاد پر ہم مومن کہلاتے ہیں مسلم کہلاتے ہیں مسلمان تو بے شمار ہیں نام نے حاج سکھا لیا جائے مسلمان شرک بیدارت منہمے کے فرے مسلمان ہیں مہرحل وہ موضوع نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو خرابیاں پائی جاتی ہیں تقریباً یہ سورہ حجرات کی جو آیتیں ہیں اور مزید اس کے اور بھی آیتیں ہیں سورہ حجرات کو اگر مکمل پڑھ لیا جائے ترجمے کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں زیادہ تقریر کے ضرورت نہیں ہے باتیں سب سمجھ میں آ جائیں گی کہ سماج کے اندر معاشرے کے اندر ہماری اور آپ کی ذنگی کیسے گزر نہیں چاہیے رب العالمین نے کہا یا ایواللہذین آمنوا لا یستر قوم من قوم حسا اے لوگو جی مال آئے ہو کوئی قوم کسی قوم کا مذاک نہ اڑا سماج میں ہوتے نہیں ہیں وہ غریب تب کہ کوئی عالم دین ہے حافظ قرآن ہے یا سمسلال کا پابند ہے غریب گھرانے سے ہے تو بڑے لوگ ان کی مذاک ان کی سے مذاک بڑھانے شروع کرتے ہیں یہ معیوب شاہ حرام ہے اللہ نے منع کیا کہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاک نہ اڑاوے کوئی قوم کسی قوم کا مذاک نہیں اڑاوے ممکن ہے جس کا تم مذاک اڑا رہے ہو تم سے بہتر ہو جس کا تم مذاک اڑا رہے ہو تم سے بہتر ہو اور عورتوں کے لئے رب العالمین نے کہا ایسا نہیں صرف مرد ہو گرچہ آمنوں کے اندر تمام شامل اور نہ عورتیں کسی عورت کے مذاک کوڑاوے ممکن ہوا ان سے بہتر اور یہ بیماری معاف کیجئے گا عورتوں کے اندر ہماری ماربانوں کے اندر زیادہ پائی جاتی ہیں معمولی بات ہیں شکوہ شکایت چولے غیوہ ساری باتیں آجاتی ہیں اللہ رب العالمین نے کہا ایک دوسرے کی غیبت بیان مت کرو اور برے لقبوں سے کسی کو مت پکارو یاد رکھئے گا مذاک کی ممانیت برے لفظوں سے برے علقاب سے پکارنے کی ممانیت غیبہ شکوہ شکوہ اور چگلی ان تمام چیزوں کی ممانیت رب العالمین پہ در پہ کر رہا ہے اور یہ ساری برائیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں ہم سماج میں بیٹھتے ہیں بلا مطلب کے اور یہ دوسرے خلاف غیبت بیان کر رہے غیبت کہتے ہیں گرچہ اس کے اندر برائی پائی جاتی ہے اس کے پیٹ پیچھے ہم کسی کے برائی بیان کر رہے ہیں یہ غیبت ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں برا آدمی ہے اس کو بیان کر رہے میں کیا حرک کی بات نہیں وہ برا ہے تو اس کے موہ پر اس کی برائی کو جاگ رکھ رہے غیبت کسی کے بیان نہ کر رہے ہیں ممکن ہے جس کے تم غیبت بیان کر رہے ہو اس غیبت کے مردار یعنی اپنے بھائی کے گوشت کھانا غیبت بیان کرنا ہے کیا تم میں سے کوئی سے پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھائے نہیں پسند کرے گا تو جب ہم سماج کے اندر کسی کی غیبت بیان کرتے ہیں تو اس کی سزا یہی ہے کہ اس کے سڑے ہوئے گوشت کو کھانا اس کا انجام آخرت میں لے رب العالمین نے کہا اللہ تنابض بالالقاف تم بورے لقبوں سے مت بکار مثلا کوئی اندہ ہے کوئی لنگڑا ہے ہم سماج میں کہتے ہیں یہ اندہ کیا بات کرے گا وہ لنگڑا ہے ہرگز ہرگز نہیں کوئی بات کرے اللہ تنابض بالالقاف بورے لقبوں سے مت بکار بے اسم الفسوق بادل ایمان ایمان لانے کے بعد سب سے برا نام ہے برے کرتو تھے جو ان حرکات سے توبہ نہیں کرتا ہے وہ ظالم ہے آرے مومنوں تم بدگمانی سے بچو اور غیبت بیان مت کرو کسی کے ٹوہ میں مت رہو ہمارے معاشرے کے اندر غیبت کی بیماری بھی ہے ٹوہ کی بیماری بھی ہے بدگمانی کی بیماری بھی ہے اللہ کی نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی جھوٹی باتیں ہوا کرتے ہیں مثال یہ ہے کہ ہم کسی کو دیکھ لیا کسی سے بات کرتے ہوئے خاصے مولوی حضرات کسی کسی عورت سے بات کر رہے ہیں تو سارے کی نگاہ اسی مولوی کی طرف اٹھیں گی کہ مولوی فلاہ عورت سے کیوں بات کر رہا ہے گرچہ وہ دین کی بات کر رہا ہے اسلاح کی بات کر رہا ہے مثلا مسائل کو بیان کر رہا ہے کہ سارے لوگ کی نگاہ ہماری طرف اٹھیں گی اور اٹھتے بھی ہیں سماج کے اندر اسے خلاف ترہ تر کے بدگمانیاں پیدا ہونے شروع جاتی ہیں دروازوں پر سب کو بھر بیٹھ کیا کرتے ہیں فلاہ مولوی حضرات کو دیکھا یہ بہت ہی بری شہ ہے مضموم شہ ہے اس سے بچنے ضرورت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایا کم ازدن تم بدگمانی اس سے بچو اور بے شمار اس کے نصیحتیں رب العالمین کی طرف سے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے حدیث کے اندر بیان کر دیا کوئی غیبت بیان میں کرے کسی رشتہ داریوں کو کٹنے کو شرمت کرو میں کسی رشتہ لگ رہا ہے شادی بھی آگیا ہم پہنو جائیں گے نہیں نہیں وہاں شادی مکی نہیں کیونکہ بہت خراب آدمی ہیں بہت خراب لڑکا رشتہ داری کو کٹنے اور حسد مت کرو اور تباغذو اور تدابر مختصرا اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کی مضمت بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث کے اندر بھی اس کے وضاحت کے سر بیان کر دیا کہ تم حسد مت کرو حسد دا کینا کیا پٹ اور ہم حسد سے بھرپور ہیں کوئی آدمی ترقی کر رہا ہے سماج میں تو ہم دیکھ کے جل جاتے ہیں کہ بھائی وہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے بلکہ آپ اس طرح بڑھنے کی کوشش کیجئے وہاں تب پہنچنے کی کوشش کیجئے حسد آپ کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے فینل حسد یاکر الحسنت کمتاکل نر الحتم حسد ایسی بیماری ہے کہ آپ کے اچھائیوں کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے جیسے کہ لکڑی آگ جلکڑی کو جلا کر دیتی ہے اس لئے یہ حسد والی بیماری آپ اس سے بھرپور بچنے کی کوشش کریں اور تاریخ موجود ہے قرآن کے مطالعہ کر رہے ہیں آپ کو پتا چلے گا کہ حسد کے ذریعے ہی بڑے بڑے کارنامے انجام دیئے گئے حابیل نے قابل کو قتل کیا تو حسد کی بنیاد پر یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈالا گیا تو حسد کی بنیاد پر اور آج کل کے ماحول جو ہے فلسطین کی لڑائی آپ جو دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بھی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حسد کی بیماری کہ یہود مسلمانوں کا دشمن آج سے نہیں شروع ایام سے ہمارا دشمن اس حسد کی بنیاد پر کیونکہ یہودیوں کو بات یہ نہیں پچی آپ قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں پتا چل جائے گا کہ یہودیوں کا نظریہ تھا کہ ہم تو حسد زمین پر سب سے بہتر تھے اور اللہ تعالی نے جب اس کے کرتو کرنا میں زیادہ خراب ہوئے امبیاء کرام کو قتل کرنا شروع کر دیا بیجا مسلمانوں کو مانا شروع کیا نبیوں کو قتل کرنا شروع کیا تو رب العالمین اس کے گناہ کی وجہ سے سور بندر بنا دیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہ تینمتو علیکم وانی فضلتکو لالعالمین اے بنی اسرائیل تم اس دور کو یا کرو اس نعمتوں کو یا کرو جو میں نے تم پر اپنے نعمتیں مکمل کی دی اور تم کو دنیا والوں پر فضلت بخشی دی وہ فضلیتیں جب ختم ہو گئیں ظلیل و خار بندر و سور بنا دی گئے قوم اسی دوئے زمین کے اندر پھر بھی جو بچ گئے تھے اس کے نظریہ یہ ہوا کہ ہم تو افضل تھے اور ہمارے خاندان سے ہی ناخری نبی آئے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسی کتاب کے اندر موجود ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے قریش کے اندر پیدا کیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلن حسب کی ناکر پیدا ہوا اور پرانی دشو نے نبی کے ساتھ بھی کیا معاملہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خیبر سی نکاح کے باہر کیا اور خالق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی شہرہ بدل کر دیا تھا حسب کی چنگاڑی اس کے دل میں پہلے بھی تھی اور نبی کے زمانے بات کے اندر بھی آج تک بھی ہے کیونکہ بہت ساری باتیں اس کے اندر خلطی ہیں کہ نبی تو ہماری یہ سے آنا چاہیے تھا لیکن قریش حمدان سے ہو گیا پہلے نمبر پر دوسر یہ ہے کہ محمد آخری نبی ہے ان کے ماننے والے تعداد زیادہ ہوگی جنت میں زیادہ جائیں گے پھر تیسے میں قرآن ہدایت کے سرچشمہ ہے یہ قرآن نازل ہوا یہ تمام حسد کے ذرائع ہی ہو جائے آج جو فلسطین کو مارا جا رہا ہے آج حماس کی جو تعریف کر رہے ہیں اللہ محفظ رکھے یہ تمام دشمن ان اسلام ہیں فلسطینی کو مارنے کے لئے ختم کرنے کے بہانہ ہے ورحال جس فلسطینیوں نے ان کو ایک گھر پناہ دی یہ سب تاریخ جانتے ہیں یہ حسد کے بنیاد میں مار رہتا ہے خاتمہ ہو جائے تو یہ یہ مومنوں کا شوہ نہیں ہے حسد کرنا بہت دعوال کرنا مومنوں کا شوہ نہیں ہے غیبت بیان کرنا شوہ نہیں مسلمانوں کا لیکن یہ تمام برائیاں تمام بیماریاں ہم مومنوں کے انداخلے چکے بہت منہ جرم ہیں ظلم عظیم ہیں اور اس حاسد کی پیروی کرنے میں ہم سب پیچھے لگے ہوئے ہیں میں نے بتایا تھا جمعہ کے اندر کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمیا تھا لَتَبْ تَبِيَنَا سَلَنْ مَنْ قَانَا قَبْلَكُمْ شِبرًا بِشِدٍ زَرَعًا بِزِرَاعٍ ہمیں غیب ایسا زمنہ آئے گا کہ لوگ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے بالش در بالش ذرہ بھی ذرہ نقش قدم پر چلنا شروع کر دیں گے اور منی سرائل کے اندر کوئشیں اپنی ماں سے زنہ کیا ہوگا تو ہماری قوم کے اندر بھی زنہ کاری میں مطلع ہو جائے گی ہماری قوم آج ہم نے یہود و نصارہ کی بھرپور نکالے شروع کر دی ہے یہود و نصارہ کی پیروی ہم نے شروع کر دی ہے یہ تمام برائیہ اپنے جگہ پر ہیں اتنی برائیہ ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے بہت ہم ان کے نقالے کرنے کے بنیاد رب العالمین نے کہا یا ایوہ اللہزین آمنوا لا تتخذ الیاہود و نصارہ ایلغو جی ایمان لائے ہو تم یہود و نصارہ کی پیروی مت کرنا تم یہود و نصارہ کا اپنا دوست مت بناو دوسرے اللہ نے کہا یا ایوہ اللہزین آمنوا لا تتخذ الکافرین اولیاء من دون المومنین ایلغو جی ایمان لائے ہو تم کافروں کو اپنا دوست مت بناو اللہ تعالی نے کافروں اس کی دوستی سے منع کیا یہود و نصارہ کی دوستی سے منع کیا لیکن آکر کے مسلمان امت المحمدیہ کہلینے کہلانے والا مسلمان ہر مور پہ ہر جگہ پر ہر وقت یہود و نصارہ کی پیروی کرتا ہو نظر آرہا ہے ظاہری طرح ہو باطی طرح ہو لباس کے طور سے ہو کھانے کے طور سے ہو سونے کے طور سے ہو معاشیات کے مسئلہ ہو ہر معاملات کے اندر ہم نے اس کے پیروی شروع کر دیا آپ چہرے دیکھیں ہمارے نوجوانوں کی چہرے کیا افیت کیا ہے اترہ ہی بس نہیں یہود و نصارہ کی اندر بڑے بڑے علمائے کرام ہمارے درمیان چار فرقوں میں تقسیم کرنے کے لئے ایک ہر بار اختیار کیا اور اس نے حدیثیں گڑھنے شروع کی گڑھتے گڑھتے مقتلے مسئلوں کے اندر امت محمدیہ کا بار دیا کیونکہ اس کے دل میں حسد جلن کہ امت محمدیہ کا حضایت پر نہ رہے یہ ہماری پیروکر کے جہنم کا حق دار ہو جائے اور ہم نے تو اپنے آپ کا سمجھ لیا ہے کہ دنیا کے ٹیپ ٹوک کے اندر دنیا کے اندر اچھے آپ کو چالا کے تصور کرنا ہو اچھا شمار کرنا ہو تو غیروں کی نقالی کرنا رب العالمین منع کرتا ہے مومنوں کے علاوہ تم کسی کو امنا دوست اور والی یعنی کافروں کو مت بناو یہود و نصارہ کو مت بناو علمیہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے ہمالی جیسوں نے بھی یہود و نصارہ کی پیروی شروع کر دیا اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا ہوتا ہے گا کہ لوگ یہود و نصارہ کے شانہ بشانہ چلیں گے اگر وہ گوہ کے بیل میں داخل ہوگے تو تم بھی اس کے اندر داخل ہوگے وہ چیزیں ہو رہے کی نہیں ہو رہے ساری چیزیں ہیں کی نہیں سماج کے اندر ایمان کہا ہمارے اندر ایمان کی دولت سے خالی خلی ہے اللہ تعالی نے یہود و نصارہ جن جن چیزوں کی بنیاد دور لعنتیں بھیجی ہیں وہ سارے کاموں کو ہم مسلمان کر رہے ہیں اور ہم الحدیث بھی کرتے ہو جارہے ہیں جو بہت افسوس نال پہلے ہیں آخر یہ قوم یہود و نصارہ پر لعنت رب العالمین نے بھیجی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج مسلمانوں کے اکثر یہ سرماج میں جائیے اس کی پیروی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں ہر مورد میں ہم یہود و نصارہ کے اپنے لحے حملہ بانا جائے ہیں حالانکہ ہمارے لئے اس وار نمونہ کے طور پر ایک شخصیت ہے توصیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شخصیت ہے ہمارے اتبار پیروی کے لائے کوئی شخصیت ہے توصیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں آئیں گی آج ہم اپنے آپ کو مسلمان اور محمد کہلانے کے حق دار ہیں کہ نہیں ہمیں اس بات کے احساس نہیں ہے کہ ہم مجرم ہیں ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں ہم سے گناہ سردد ہو رہے ہیں ہم بڑے فقر احساس نہیں گزار رہے ہیں گناہوں کے اندر ہم ڈبے ہوئے ہیں گناہوں کے مجموعہ بن چکے ہیں یہ گناہ کے احساس تک بھی نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ حدیث ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے گناہ کے نبی ایک سیاہ نکتہ دل پڑتا ہے نکتہ پڑھتے پڑھتے پورا دل کالا ہو جاتا ہے کہ اللہ بن رانہ علیہ قلوبہیم مکہ نہیں اکسے مون لیکن دلوں پر زنگ بڑھ جاتا ہے ختم اللہ علیہ قلوبہیم لیکن دل پر رب العالم مہر رگا دیتا ہے دل رہتے ہوئے حق بات کو سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو جاتی ہے آنکھ رہتے ہوئے حق بات کو سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے رب العالم نے کہا دل تو ہے دل کے اندر سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے لیکن اندر آنکھیں تو ہیں آنکھ کو صحیح بات کو سننے کی صلاحیت نہیں رہ گئی کالوں کے اندر صحیح بات کو سننے کی صلاحیت نہیں ہے دینی محفل قائم ہوتی ہے درس کے اتمام کرتے ہیں عشاء کے بعد آپ دو چار دار میں بیٹھیں گے ادھر درس شروع ہے لوگ نکل کے فرار نے تو دل قبول کر رہا ہے اور نے کان اسے قبول کر رہا ہے حق بات کو سننے کیلئے جمعہ کے ختمت بہت سارے ہوتے ہیں کتنے اثر پذیر ہو رہے ہیں کیوں کیا مولوی کے خطیب کی بات غلط ہوتی ہے ہرگز نہیں کوئی بھی خطیب اس میں مرے رسول سے اللہ کی کلام کے خلاف نہیں بور سکتا ہے خاصلہ لیتے ہیں جس کا عالم الحمدللہ مجھے یقین اس بات شرک بیداد کے خلاف ہمارے کرتود کے خلاف ان کی باتیں ہوں گی قرآن حدیث کے روشنے میں ممبر رسول سے کوئی خطیب کوئی عالم غلط بات حدیث کا نہیں بول سکتا ہے کسہ واقعات بیان کرتے ہیں ہم نے طائم ظاہر نہیں کر سکتا ہے ہم نے کوئی ظاہر نہیں کر سکتا ہے لیکن ہمارے دلوں پر اثر کیوں نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہمارے دلوں پر زنگ بیٹھ چکا ہے اللہ حرب العالمیت سے محلو چکا ہے گناہوں کے اندر ہم ڈوب چکے ہیں یہ چاہے احساس تک بھی نہیں ہو رہا یہاں احساس نہ ہو آپ سمجھ لیجئے سماج کے نکتہ سمجھتے ہیں کہ جتنی ایاری مکاری چلاکی کرکز نہیں گزار لے سب سے چطر کہلاتا ہے ہے نا سماج کے اندر کسے دھوکہ دے دیا چکمہ دے دیا اور سماج میں اس کی بوہ توتی بولتی ہے بڑا اچھا آدمی بڑا چلاک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے چلاک اور بے وقوف کی مثال میں آگئے اور سماج میں سب سے بے وقوف وہی ہوتا ہے جو دندار ہوتا ہے صحابی ایمان ہوتا ہے اس سے رسول وقت چلنے والا ہوتا ہے وہ غریب حرانی سے ہوتا ہے کہا یہ تو بے وقوف آدمی ہے دین بھر دین کے پیچھے لگا رہتا ہے دین کے باتیں کرتا رہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے مرنے کے بعد کی زندگی کے لئے اپنے نبس کا سمار لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے چلاک لیکن سماج کے اندر چلاک نہیں ہوتا ہے مرنے کے بعد کی زندگی کے لئے سمارنے کی فکر میں گناہوں سے توبہ کر دے اچھائیوں کے طرف چلے وہ سماج میں اچھا نہیں تو سرک کہتا ہے بلکہ جتنے ایاری مکاری بیمانی شیطانی کرنے والا انسان ہوگا سمجھے چلاک ہوگا والعازز سب سے بڑا بے وقوف جس کو ہم سمجھتے ہیں سماج کے اندر اس کا الٹا معاملہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والعازز عازز بے وقوف آدمی وہی ہے جو اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے ہما وقت اپنے خواہشات کی پیروی میں دواراتا ہے وہ کہتا ہے تمنا اللہ اللہ کی ذات سے امید لگائے بیٹھا ہے کہ اللہ رب العالم کا فر و رحیم ہے یقین رب العالم کا فر و رحیم ہے ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا شرط یہ ہے کہ گناہوں کو تلافی گناہوں کے معافی کا ہم سوال کریں رب العالم سے تب لیکن توفق تو نہیں ہوتی ہے موزن حیلہ السلام کی آواز بلند کرتا ہے آؤ نماز کے لئے ہم جاتے ہیں چائے پینے کے لئے آؤ کامیابی کے طرف ہم جاتے ہیں بازاروں کی طرف رب العالمین کے پنجوہ تا منادی آواز دیتا ہے آپ کی کانوں میں آواز ٹکڑا رہی ہے حیلہ السلام کی آواز آتی ہے حیلہ فلاہ کی آواز آتی ہے لیکن آپ مسجدوں کے درور کرنے کے بجائے ہوتلوں کے دروازوں کے مارکٹوں کے دورہ کرتے ہیں تو کیا اس سے نجات ملے گی غفور رحیم کی غفوریت غفاریت لازم آپ پہ آئی یقین قہاریت جبباریت کی جو مسئلہ اللہ رب العالمین جہاں غفور رحیم ہے وہاں قہار ہے جببار ہے رب العالمین ہمارے راہب کی بدعمالی کی منع سے سزا دے گا اسلام کی حقیقت کو ہم سمجھتے نہیں اس تمام جو صفتیں میں نے مختصر رکھنے کوشش کر رہا ہوں ان تمام کی اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کی طرح ہمیں بھی من و سلوہ کی طرح یہ سے اسلام میں لیا ہوا ہے ایمان کے دعویٰ کرنے کے لیے ہمیں یہ من و سلوہ کی طرح میں چکے جسے کوئی اہمیت نہیں ہے من و سلوہ کے نظر کا بنی اسرائیل نے کس نے ناقدری کی ہم نہیں کھائیں گے بٹیر کے گوشت اور شرد اب من و سلوہ جو چیزیں ہیں تفسیر میں علماء کرام جانتے ہیں سب سے بلا کمائے کوئے بیٹھے بٹھے کھانا مل جا رہا تھا کہا کہ نہیں نہیں اسوہ صبر نہیں ہے لن نسبر لاتعامی واہد فادعو لنا رب کہ یخلینا مماتمیت العرض من بقلی وقصہ وفومی ودسی بنی اسرائیل نے کہا ہم اسوہ صبر نہیں کریں گے موسیٰ ہمیں زمین ساگ و ککڑی چاہیے تو ہمارے درمیان بھی اسلام من و سلوہ کے طور پر آ چکا ہے ہمیں اسے احساس نہیں ہو رہا ہے اور اسلام کی اہمیت کو سمجھنا ہو تو آپ انہیں حباب کی طرف اٹھا کے دیکھئے جنہوں نے مارک اٹھائی کھانے کے بعد اسلام کی دولت کو اپنے گلے سے لگایا ہو اور کبر و شرک و بیداز سے توبہ کر کے اپنے آپ کو محمد رسول بن کر جنہیں گزارنے کوشش کر رہا ہو ابھی تاریخ کے لئے نہیں میں آپ کے سامنے اپنے ایسے حباب کے روبے کرانا چاہتا ہوں ابھی ہمارے بھائے ہیں ہمارے عزیز ہیں شیخ عبد الرحمن صاحب انہوں نے چھ ساتھ سال پہلے اسلام قبول کیا اللہ کی توفی سے مارک اٹھائی کھانے کے بعد گھر سے بگر ہوئے ان کی تاریخ کو چھلا گیا ان کو زدوکوب کیا گیا مار کھانے کے بعد ساری مصیبتوں کو پٹاس کرنے کے بعد آج نتیجے پہنچیں الحمدللہ شادی کے جتے میں رسولات ہیں شرکیہ بیدات ہیں بیدات کے امور سارے کو تر کرتے ہیں انہوں نے شریعت روشادی کا نمونہ پیش گیا ہے رب العالمین مزید کو جزائے کر دے اور استقامہ کی دولت سے بھرپن نماز کر رہے ہیں اسلام کی اہمیت کو انہوں نے اسرم جاہیں کیونکہ بھی امار کھٹائی ہوئے پیسائی ہونے کے بعد آج ہمارے اسلام نے الحمدللہ اللہ رب العالمین تمام گناہوں کے معاف کر دے ہماری دعا ہو خصوصے آپ سب دعا کریں اللہ رب العالمین اندازہ ہے کہ اسلام کیا چیز ہے یہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں ہم خاندانی مسلمان ہیں ہم نہیں سمجھتے اسلام کیا ہے ان کے کانوں میں جاہواز پہنچتی ہے ایسا نہیں کہ دوام اسلام کھولیا ہے انہوں نے سوال شروع کیا تھا دوستوں سے کہ اسلام میں یہ قانون ہے پردے میں عورتیں باہر کیوں نہیں کہلتے اسلام خلاف کیوں چلتی ہے اسلام میں شراب حرام ہے ہماری یہ حلال ہے ہم شراب پیتے ہیں ہماری آپ کے حرام ہیں نہیں پھر میں مسلمان پیتا ہے کیوں پیتا ہے تمام چیزوں ٹرٹولتے تحقیق کرتے کے نتیجے پہنچے اللہ نے توفیق بہت چیئے ہیں آج مسلمان جہاں نماز کو تر کرتا ہے دھرلش سراب رشی کر رہا ہے زنگاری بدکاری ملا ہوئے سے یہ بہت شکوہ شکایت و دور کے بات ہے اسلام کرنا تو ہمارا ایک مشغلہ بن چکا نماز تر کر دینا کس دلیل کی بنیاد پر میرے بھائی و بزرگ دوستوں میرے مار بانو سماجی اعتباس سے آپ کے انہیں خرابیاں ہیں اس آج بیٹھ رہے ہیں کے اعتباس سے دو چار عورتیں جو بیٹھتی ہیں تو غیبت تو شروع ہو جاتی ہیں یہ برائیاں زیادہ عورتوں میں ہیں تمام یہ برائیوں سے توبہ کیجئے اور مومنانہ صفات پیدا کیجئے اپنے گناہوں کے احساس پیدا کیجئے کہ ہم مومن ہیں کہ ہم وہی صحیح مومن ہیں جو صحابہ کرام ایمان قبل کیا میں نے بتایا تھا ہر سمیہ کے واقعے ہاتھ ہوگا اپنے گناہ حجب علالہ حبشی کے واقعے انہوں نے مارک اٹھائی کھانے کے بعد جس مضبودی کے ساتھ اسلام میں قائم رہے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں ان کے قدم میں ذرا سے جمبش نہیں آنے دیا یہ آج ہم دھڑے سے مسالمان کہتے ہیں کہ من و سلو میں اسلام پالیا ہے اسلام کے حکام کی کوئی حقیقت نہیں ہے اسلام کے حکامات کی کوئی بھیلوشن نہیں ہے اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتوا پیروی کی کوئی فکر ہے جب تک توہید اور رسالت ہم نہیں سمجھیں گے مسلمان نہیں کلا سکتے توہید اللہ کی وحدانیت رسول کی رسالت کلمہ شہادت کے اندر مزمر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے اللہ کی وحدانیت کا رسول کی رسالت کا کہ صرف زبان سے کہنے سے ملکہ عمل ثابت کرنا ہوگا اپنے تمام مسائے پریشانیوں میں پکارنے اور بلانے کی ضرورت ہے سوال کرنے ضرورت ہو جیسے اللہ بلال میں کو پکارے آج گیارویں شریف کا مسئلہ ہے ربو عوض ثانی کا مہینہ ہے نا گیارویں شریف کا احتوام ہوتا ہے اور یہ سب مسلمان کرتا ہے غیر اللہ کی نظر نیاز کرتا ہے میں بارہاں بتایا کرتا ہوں عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں نماز روضہ زکاة ستاہ خیرات نظر نیاز قربانی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لئے ہیں اور ساری چیزیں عبادت ہیں قلینی صلاتی منسخی ومہیایہ وماتی للہ رب العالمین آپ کہہ دیئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میری نماز میری قربانی میرا مرنا میرا جینا للہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے لئے ہیں لیکن نماز بھی ہم غیر اللہ کے لئے پھوڑا ہائے ہائے افسوس یہ مسلمان غیر اللہ کے سامنے سجدہ کردہ وہ نگر آتا ہے غیر اللہ کے لئے نماز کی ادائی کرتا ہو نگر آتا ہے پنجواتہ نماز کی توفیق نہیں ہوتی ہے یہ مردود صلات جہو سیہ پڑھتا ہو نگر آتا ہے سماج میں اب در قارج جلالی رحمت اللہ علیہ کے نام پر دو رکھے نماز میں پڑھی گاتی ہے یہ صلات جہو سیہ کہا جاتا ہے اگاروی شریف کے احتمام کیا جاتا ہے مسجدوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقلی بال اور نقلی نشانات پیر کے نشانات کو بیان کہہ جاتا ہے ہر مسجدوں کے اندر بیگاروی شریف کے احتمام کرنا ملہ ٹھلہ لگانا اور ہاں پہ ترسلو ظاہر کرنا یہ تو بال ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے یہ موئے مبارک ہے اللہ کی نبی کے پیر کے نشانات ہیں نعوذر باللہ ہمیں ظالی ظالموں نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بے حرمتی رب العول کے مہینے کے اندر کرنا چند وہیں پر عبد القعضی جلانین رحمت اللہ علیہ کے نام کی نظر نیاز سلاة غوثیہ کے احتمام دعاوں کے احتمام اسے مراد مانے کے احتمام نظر نیاز کے احتمام اسی رب عدد ساولہ میں ثانی مہینے کے اندر یاروی شریفین قادملہ بنا کرتا ہے اور کہتا ہے سلاة غوثیہ دارتا ہے اور یہ اتن facultعہ بچ نہیں بہت سارے اشار ہیں کہ قادی جلانی رحمت اللہ علیہ بڑے پیر پیروں کے پیر مردوں کے زندہ کرنا زندہوں کے مردہ کرنا بینہ کے بینہ تمام تعریفیں ہوتی اور ان کے نام کے نیاز پیش کیا جاتا ہے جانور زبا کی جاتے ہیں ان کے نام پر اللہ نے کہا قل اینہ صلاح تھی آپ کہیے بیشے میری نماز ونسو کی میری قربانی میری زندہ کی میری موت اللہ حرب العالمی کے لئے یہ مسلمان مزاروں پر سواسدہ کرتا ہوں نظر آتا ہے مزاروں کا اتواب کرتا ہوں نظر آتا ہے اسے بعد بھی کہتا ہے مسلمان ان یقینا قرآن کے روشے میں اکثر لوگ ایمان لانے کے بعد بھی مشرک ہیں کیونکہ جو مومن ہوگا جس کے دل میں ایمان ہوگا نظر نیاز کے مسئلہ ہو قربانی کے مسئلہ ہو نماز کے مسئلہ ہو سردہ ریز ہونے کے مسئلہ ہو دعا کے مسئلہ ہو تواف کے مسئلہ ہو غیر اللہ کے سامنے ہم نے پیشانی نہیں جوگا سکتا ہے گردن کھڑا سکتا ہے لیکن غیروں کے سامنے سردہ ریز نہیں ہو سکتا ہے الحمدللہ ہم علیہ دیس اس وقت قائم دائم ہے کہ ہم سر کھڑا سکتے ہیں لیکن مزاروں پر سر نہیں جوگا سکتے ہیں لیکن جو لانتی فیل ہیں لانتی اللہ علیہ ودو نصارہ اتقذ قبور امبائی مساجدہ اللہ رب العالمین نے کہا یہ ودو نصارہ پر لانت ہو جنہوں نے اپنے نبیوں کے قبر کو سجدگاہ بنا لیا ہو اس لانتی فیل کے اندر نبی پرسنٹ آج کے لئے مسلمان نظر آ رہا ہے آج کے لئے مسلمان آپ جائیے دہلی بمبائی نیاز بھی اللہ کے لئے ہے قربانی بھی اللہ کے لئے رب العالمین کہہ رہا ہے لیکن آج نیاز گھر گوست پاک کا خاجہ اجمیر کا اور بابا فرید پتہ نہیں کتنے جلول پہے ولیوں کے نام لے لیا اور آپ جو مخافت بولیں گے کہ شرک حرام ہے کہا گشتاکہ ولی ہے گشتاکہ نبی ہے گشتاکہ رسول ہے بددین ہے کافر ہے وہ الگ موضوع ہے میرے کہنے مطلب ہے کہ نماز میں نے وسیعت بیان کی تھی خطوے کے اندر اور آپ مسلمان ہیں تو نبی کی آخری وسیعت کو بحال کیجئے السلاط السلاط نماز کی پابندی کیجئے اور آپ نے پابندی نہیں کیے وہ خطوے کے بعد سے ایک مینہ کے اندر تھے تو آپ سراسر مجرم ہیں ظالم ہیں اللہ کیا پکڑ ہوگی کہ جب معزن کی آواز آ رہی ہے تو انہیں اپنے نبی کی وسیعت کے پامال کیوں کیا آسانی سے مجھے لئے مولوی کہا کہ چلا گیا آپ نے سن لیا یہ سننے سنانے کیلئے نہیں ہے دن سے آواز نگلتی ہے ہم مسلمان تھے ہمارا شبہ کیا ہونا چاہئے یہ مسلمان اتنا بتر ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن جانوروں کو بھی جن چیزوں سے منع کر دیا کھانے سے وہ جانور نہیں کھاتا ہے جن جانور کو اللہ نے کہا دیا تم رگ کی حالت میں رگ جھکے رہو وہ جھکا رہتا ہے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے جانور کو اللہ نے کہا تم گوشت نہیں کہا تم بہت سار جانور ہے جو گوشت نہیں کہتا ہے جو حرام ہے اس کے لئے نہیں کھا سکتا اللہ نے منع کر دیا وہ نہیں ماتلی انسان آدو سے بگیا گدرا ہے باریال وہ باتیں آئیں گے انشاءاللہ آپ سمجھنے کے لئے اپنے آپ کے عبرت پکڑنے سے سوچئے کہ اللہ تعالی نے ہمیں پہلے کیا حکم ساتھ فرمایا تھا اما خلط الجین اولین سے لے عبدون اپنے عبادت کے لئے اور عبادت میں کسی غیر کی شمولیار نہیں ہو سکتی ہے ہم پریشانیاں ہوں مسئبتوں ہوں مسئبتیں ہوں دعا کیجئے رب العالمین فَدْعُونِيَسْتَجِبُ لَكُمْ اب رب العالمین کہ تم مجھے پکاروں میں تمہارے پکاروں قبول کروں گا آج کو کہتے ہیں یا بابا یا غوث یا پیر یا من ترہ ترہ کے الفاظ یا غوث شرک ہے یا علی شرک ہے یا محمد کہنا شرک ہے پکارنے کے دوار سے آج کہتے ہیں نہیں کہ یا محمد کے نعرہ جلوس کے لئے لگا رہے تھے غوث یا علی مشلق شاہ محرم کے جلوس میں لئے اس تمام کرتے ہیں نعرہ بلند کرتے ہیں نعرہ حیدر علی یا علی مشلق شاہ یا حضر یا حسین یہ سب شرکیا جملے ہیں آپ سمجھیں گے چلو ہم محرم تو نہیں مناتے چلے جاتے جلوس میں یہ بھی شرک ہے دعا کرنے کی بات جو اکادر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیلیس ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تفایل سیئے اللہ تو میری دعا قبول فرمے شرک ہے کن کن باتوں کو بیان کرو بہت ساری مثال ہے جو خالص ہے اللہ کے لئے جو چیزیں ہونی چاہئے اور خاص ہے ہماری مائے بہنیں جو سن رہے ہیں اس سے مردمان التماس ہے اور آپ کے پاس اولاد کی نعمت کی حصولیابی نہیں ہوئی ہے بیماری ہے پریشانی ہے تو آپ کسی مزاروں پر جانے کی کوشش مت کھائیے مت کیجئے ملے قسم کھا لیجئے کہ ہمارے بچے مر جائیں ہمیں پوری زندگی اولاد کی دولت رصیب نہ ہو ہم کسی باباؤں کی دربار پر نہیں جائیں گے یا جھاڑ پر تاویز گھنڈہ کیلئے میں نہیں جائیں گے ہماری ماں اور رہنے اتنی غلط حلقتیں کر جاتی ہیں اور بیٹی اور دماغ کے رشتہ طرح گڑبا چلنے لگے پوراں مولوی پر جاتی ہیں اور مولوی سے تاویز لکے دیتا ہے اور حرام کام کرواتا بھی ہے اور نمک پانی پڑھ کر کے شرمی میں وہ سارا کام کرتا ہے شرک ہے تاویز گھنڈہ لٹکانا شرک ہے آئیے میماری ہمارے علی دیسوں کے اندر میں جہاں برائلیوں کے اندر ہیں وہ ہمارے علی دیسوں کے درمیان بھی ہیں تاویز گھنڈہ لٹکانا ہے خاص سے ہماری عورتیں صرف رہی ہیں دھیان دیجئے آپ کے بگل میں مزار کھل چکا ہے آپ وہاں جا رہی ہیں اولاد کسیبیابی کے لیے بچوں کی شفیابی کے لیے اور پلشانی یہ شرک ہے یہ مومن ایسا یہ مومنہ نہیں کر سکتے یہ مومن کے شوہ نہیں ہے میرے کہنے پہتے ہیں رب العالمین نے کہا میری نماز آپ نماز اللہ کے لیے پڑھئے اس سے بھی غافل ہے غافل ہے نا اللہ کے لیے نماز نہیں ہے لیکن وہ گوثیہ کی نماز اور صلاتِ رجبی صلاتِ گوثیہ بہت ساری ہے نمازیں یہ کوئی ثبت نہیں ہے پوری زندگی نماز نہیں پڑھے گا شبار میں دیکھیں شب و رات کی نماز کنڈے کے نیاز کرنا اس میں نماز ایک آرمی بن نماز پتہ نہیں کتنی طریقہ راج کر لی ہے یہ تمام نمازیں موہ پر مار دی جائے گی باطل حرام ہیں لیکن نماز وہی مقمول ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ یتوار سے صلو کماریتون سلی آپ نماز کے پابندی کریں بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معزن رسول کی آواز پر لبے کہیے جو پنجوہ آپ کو بلا رہا ہے برحال تلعب العالمین نے کہا میری نماز میری قربانی میری زندگی تمام کی زندگی میری موت اللہ کے لئے یا ایلہ دین امتقو اللہ حق تقا دی ولا تموتنے اللہ وانتو مسلمون اے لوگا جی مال آئے ہو اللہ سے ڈرو جتنے کا ڈرنے کا حق ہے اور تمہاری موت نہ ہو مگر اسلام کی حالت ہے موت ورے کفر پر شرک پر بدعات پر اسلام پر موت نہیں ہو رہی ہے ہم مسلمان ہیں ان حکامات کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہم سے جرمت نہیں ہو رہا ہے اللہ ہم سے کوئی غلطی دنوں ہی ہو رہی ہے کیونکہ جن صحابہ کرام کے اندر ایمان تھا امام علی لوجی سے ہو جانے کی بنیاد پر امام علی قطعی ہونے کے بعد پر گھنٹوں رویا کرتے تھے آنکھوں سے آنسو جاری ہوا کرتے تھا آج تو ہمیں استعادت بھی ختم ہو چکا ہے رونا تو دور کی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے صحابہ کرام رویا کرتے تھے حدیث کا در بیان کر جاتا ہے آشہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کے نماز کے لئے کھڑے ہوتے تھے آپ کا پیر پھول جایا کرتا تھا ورم کلمت آتا ہے پیر پھول جایا کرتا تھا اتنا لمبا قیام کرتے تھے لمبا سجدہ کرتے تھے روتے رہے تو برا حال ہوتا تھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن ہمیں تو صبح میں جنگنی کی توفیق نہیں ہوتی ہے جنگنہ تو دور کی بات ہے گھومتے رہتے ہیں تہلتے رہتے ہیں بات کرتے رہتے ہیں مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے اس کے بعد سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں کوئی دلیل ہے روئی ہیں نجات چاہتے ہیں دنیا کے اندر آخر کے نجات چاہتے ہیں تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من نجات نجات کچھ چیزوں میں لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اگر تم دنیا کے اندر نجات پانا چاہتے ہو امسک لسانک اپنے زبان کی محافظت کرو میں نے آیت شروع میں پیش کر دی اسی زمرے میں امسک لسانک اپنے زبان کو روکے رکھو غیبت سے شکوا سے حصل کی جتنی برائیاں زبان سوچتے ہیں گندی باتیں گالے گروج غیبت یہ ساری چیزیں ہم زبان سے استعمال کرتے ہیں امسک لسانک اپنے زبان کو رکھ کے رکھو اس حدیث پر عمل کیجئے آپ کبھی بھی کسی کی شکایت نہیں بیان کر سکتے ہیں ریوت نہیں بیان کر سکتے ہیں زبان سے گالی نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ حدیث سامنے ہے کہ اللہ کی نبی نے کہا نجات چاہتے ہو نجات کے لئے تین چیزیں ضروری ہیں نمبر ایک امسک لسانک اپنے زبان کی محافظت کرو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں یزمم میں ہوں لہی بہینا لہیئی ہے وہ بہینا فقضہ ہی ہے عزم میں لہ الجنہ جو سے ہم نے دونوں داڑھوں کے درمیان دونوں شرمگاہوں کی زمانت لے لے میں اس کے لئے جنت کی قرارتی لیتا ہوں نوجوانوں میں آپ سے خصوصی مخاطب ہوں میری ماں اور بہنوں خصوصی نوجوان بہنیں جو ابھی شادی شدہ نہیں ہے اللہ کے واسطی سے حدیث عمل کر لو اللہ کے واسطی نوجوان اور تم اپنے آپ کو اس زندگی سمالو اور ڈھال لو اسے نبی کے اعتبار سے اس حدیث عمل کرو اپنے زبان کی محافظت کرو اپنے شرمگاہ کی حواظت کے ذمہ لے لو اللہ کی نبی کہہ رہے ہیں میں اس لئے جنت کی گارانٹی لیتا ہوں جنت کی گارانٹی لیتا ہوں قربان جائے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے اندر اتنی برائیوں ہو چکی ہے موبائل کی فتنے کے وجہ سے کہ کم عمر میں بھی ہماری لڑک مہنیں ماں بن رہی ہیں افسوس صد افسوس بلو گر ابھی شادی نہیں ہوئی ہے بن بیاہی ہماری بہنیں ماں بن رہی ہیں میری بہنیں تم سے مطالبہ میں کر رہا ہوں اگر تمہارے اندر اللہ کا خوف ہے ایمان ہے اور تم مومنہ بننا چاہتی ہو تم فاطمہ جیسے مومنہ بن کے دکھاؤ عائشہ جیسے عورت بنو منی خواتین بہنیں آپ کے لئے عصبہ اور نمونہ کے طور پر حیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے ہنسطفیہ کی زندگی ہے فیرعون کی بی بی آسیہ کی زندگی ہے مرم مریم کی زندگی ہے تم بنو انشاءاللہ دنیا کے اندر نجات ہوگی آخرت کے اندر من نجات ہوگی یاد ہماری ماں بنے بڑی ہو جوان ہو سب مبال کے پیچھے لگے ہوئی ہیں آزان ہوتی ہے پھر مبال چلا رہے ہیں استغفراللہ نوجوان بھی منمک ہیں بڑھے لوگ بھی منمک ہیں بچے بھی منمک ہیں ہم سے زیادہ بچے جانتے ہیں مبال چلانا افسوس ہم نے بہت بڑے فتنے کو دے دیا ہے بچوں کے ہاتھ میں بچوں کے اندر سے تمیز ختم ہو چکی ہے نہ بڑے کے لحاظ ہے نہ بزروں کے لحاظ ہے نہ باپ کے لحاظ ہے باپ تر ٹڑھاتا رہت ہے جو سامان لے کیا ہو چھپیاں نہ آتے نہیں لگے بڑا باپ بشتر بڑے ٹڑھتا رہتا ہے جوان بیٹا مبال کی درمن ہمیں گئے دوا کے لئے پریشانی ہے پانی کے لئے وہ طلب کرتا ہے باپوں در پانی لا دھو نا کہتا ہے چھپیاں نہیں کتنا بڑھا آرہ ہیں نا استغفراللہ استغفراللہ اللہ کی عبادت کرو شریک مٹھراؤ اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو ہنسے سلوک کے معاملہ کرو آج تو ایسے بھی کمزرب مسلمان نظر آتے ہیں کہ اپنے باپ کو لکیاتا جتیاتا نظر آتے ہیں ناؤزباللہ لاٹی ٹنڈے استعمال کرتا ہے معاشرے کے اندر سماجی زندگی کے اندر تھوڑی کمی رہ جائے تو کہتا ہے ظالم بیٹا تم نے بڑڈہ بڑڈی ہمارے لئے کیا کیا باب ماں جب بڑڈے ہو جاتے ہیں خدمہ کی ضرورت ہوتی ہے دینی تعلیم سے ناوہستہ جلو ہوتے ہیں معاف کیجئے گا ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بیٹا ڈاٹر انجینر بنے عالمی دین بنے گا مولوی بنے گا نہیں پڑھائیں گے انجینر بنے گا ڈاٹر بنے گا بنائیے پہلے دینی تعلیم دیجئے کیونکہ جب انجینر بن جائے گا ڈاٹر بنے گا تو باہر نکری ہوگی بالوچھے لکے چلا جائے گا بڑھی ماں گھر میں تڑا بڑھائی سمائے کے بہت سارے عورتیں ہیں بہت سارے مرد ہیں کھانے کی نوبت ہے دعوالانے کی نوبت ہے کوئی آنے پوچھنے والا ہے نہیں کہتا باپ تو بچھتا بچڑا پراہ ہے دعوال کے لئے دعوال کے لئے بچھائے نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں پھر بھی کوئی آجا بڑھائے کہاں یہ بڑھا بڑھی پرشاہ بیمار ہے یہ مریض ہے ایسی ہے ایسی کیفیتیں دیکھنے کی ملتی ہے کلیجہ موکو آتا ہے وہ ماں باپ ماں باپ کی قدر ہم نہ کریں جنت کی حصلیابی نہیں ہو سکتی ہے جس طرح اللہ کی نفرمانی میں جنت نہیں ملے گی رسول کی نفرمانی میں جنت نہیں ملے گی وہ اسے ماں باپ کی نفرمانی میں جنت نہیں ملے گی کیونکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور تم ماں باپ کی رضا کرنا خوش کرنا چاہتے ہو اور تم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو اپنے والدین کو خوش رکھو اللہ کی رضا مندی ماں باپ کی رضا مندی میں ہے اللہ کی نفرمانی ماں باپ کی نفرمانی میں ہے ماں باپ تم اوف تک بھی نہیں کہو جھڑکے ماتھو ماں باپ کو جھڑکتے ہیں عدبوں کے تلے جنت میں سنا ہوگا تم پر اپنے ماں کی نفرمانیوں کو اللہ تعالی نے حرام قرار دے دیا ہے کس موں سے تم اس ماں کو تم بڑھی کہتے ہو سوچو جب تم بیسٹر تھے وہ ماں تمہارے بچمنے کی حالت پاکانہ پیشاہ کو برداشتی ہے وہ ماں بچمنے میں اپنے پیٹ کے اندر بھی رکھا بہر آنے کے بعد وہ بیسٹر وہ سوئی ہے اور بیسٹر پاکانہ پیشاب کرتے تھے ماں پاکانہ کو توپ کر کے اپنے پیشاب پر سوتی ہے اور اپنے بچے کو سینے سلال کے سو جاتی ہے تھنڈی کے وقت میں پیشاب کی کوئی حمیت نہیں اپنے گلے بستر پر سوتی ہے وہ ماں اور اپنے بچے کو خوشاہ لگتی ہے تاکہ تھنڈی نہیں لگیں وہ بڑھی ماں یا بڑے ماں باپ جب بیشتر مر پر تڑب رہا ہوتا ہے پخوانہ بشاہ کی نومت ہوتی ہے سبائی سترائی کے معاملہ ہوتا ہے تینوں جوان بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ موج مصدی کرتا ہوا نظر آتا ہے اور ماں کو پوچھتا نہیں اور باپ کو بھی نہیں پوچھتا ہے ایک دورس کے بعد کل ہوئی دیتا ہے ارے کیا گن فیلا ہوا ہے پانچ بچوں دس بچوں کی پرورش ایک ماں باپ کر سکتا ہے ماں کر سکتی ہے پانچ بھائیوں سے پانچ اولاد سے ایک ماں اور باپ کی پرورش بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے ہم نے کیا سمجھا ہے اسلام کو کیا ہم نے بنا رہا ہے اپنے آپ کو ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے جب کہ ماں باپ خوش نہیں ہوں گی جنت نہیں مستی ہے مجھر باتیں آگے چلی گئی میں کہنا تھے ہم سی لسانک اپنی زبان سے غیبہ شکوہ شکایت سے محفوظ رہیے اور اپنی اس زبان سے ہی اپنے ماں باپ کو جھڑکیے مت افتک میں مت گئے اللہ کی نبی نے کہا ہم سی لسانک نمبر ایک اپنی زبان کی محفظت کرو تم گھروں بیٹھے رہو فراغت کے بعد مشغولیت نہیں ہے کاروبار نہیں ہے کام دندہ نہیں ہے آپ گھر میں رہیں بیو بال بچوں کے ساتھ ماں کے خدمت کیجئے بیوی خدمت کیجئے بچوں خدمت کیجئے نہیں تو بچوں کے تربیہ دیجئے ماں زندہ ہے تو ماں کے پیر دبا کر ان کے سر دبا کر ان کو خوش کرنے کی کوشن کیجئے اور خوش کر کے جنت حاصل کے لئے کوشن کیجئے ماں کے بعد باپ نے دونوں کے مرتبہ برابر ہے کم ہو بیس اور گھر میں جب رہیں گے ماں کے خدمت بال بچوں کے تربیہ آپ اسے رہنمائی کریں گے بچے بیوی سب کے رہنمائی آپ کی ذمہ داری ہے اس لئے اللہ علیہ وسلم کہا نجات چاہتے ہیں تو گھر میں بیٹھو رہا ہوں وہ آپ کے علا خطیت دے گا اور اپنے گناہوں پر رویا کرو اپنے گناہوں پر رویا کرو کہ دن پر میں نے کون کون سے گناہ کیے اور رات میں نے کون سے گناہ کیے رات کی تنہائی میں مسلمانوں یاد کر لینا تمہیں اللہ کیوں یاد کر لینا تاریخ گھر کے اندر تنہائی میں اس اندھیری رات کے اندر موازنہ کر لینا قبر کی تاریخی کا موازنہ کر لینا آج تو ہمارے سماج میں پکارنے والے ہیں دوڑیں گے چلائیں گے ہمارے دوست بھائی آئے گے بچانے کے لیے لیکن قبر کی گھڑی سے زیادہ گھڑی تاریخ ہوتی ہے اس قبر کی گھڑی میں کوئی بلانے والا نہیں مدد کرنے والا نہیں ہوگا تو وہاں پر ہمارے چلانے رونے سے کوئی فادہ نہیں وہاں کوئی پرسانے حال نہیں ہوگا یہ نے کہا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اب کے علاق خطی یہ تھے کیا اپنے گناہوں پر رویا کرو نادی بھگر رویا کرو گرگر آو اللہ تعالیٰ کے سامنے سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہوتے رواہ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہیں روتے ہیں تو برا حال ہوتا تھا آج ہمارے ہستے ہیں تو پریز نہیں چلی جاتے ماں کے قدموں تلے جنت ہے لیکن مضاہی طور پر ادمی نے کہا حضرت ماں کے قدموں تلے جنت ہے بہت بہترین بات ہے آج تو ساس کے قدموں تلے کیا ہوگا وہ بھی تو ماں ہے نا اس کے قدم تلے کیا مل لے تو ہے سمجھ گیا ہے کہ شادی شدہ نہیں مضاہیت تو بات اچھی ہے میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ ساس کے قدموں تلے کیا ملے گی مضاہیت انداز میں کہا کہ پھر پلنگ کرسے ٹیبل جاتے ہیں سمجھ جائیں آج ہو رہا ہے نا آج یہ مسلمان اپنے باپ کو عبو نہیں کہتا ہے کممبش بڑھا اور بڑی کی نام سب گارتا ہے بڑھا پاگل ہو گیا ہے بڑھی مجنو پاگل ہو گئی ہے اور اپنے ساس سسر کو اببو اببو کہتے گا زبان تک جاتے ہیں سب کی قدر کریں لیکن ماں باپ کی فضلت الگ ہے اور اپنے گناہوں پر رویا کریں جو جڑا ہے وہ آپ کی علاقہ خطیعتیں گیا گناہوں پر رویا کریں اور ورنہ اسی زندگی گزرتا ہے کہ آپ نہیں سمجھئے آپ امت سمجھئے سارے کام جو ہمارے اندر ہو رہے ہیں جرم ہیں آپ نہیں سمجھئے آپ کی سمجھانی اتنی بڑی ہے آپ کو مبارک ہو لیکن آخری بات وقت قلت ہے باتیں بہت سارے رہ گئے کہ مجرم کی حیثیت سے اگر دنیا میں آپ نے جرم کے اعتراف نہیں کیا آپ نے گناہوں سے طوبہ نہیں کیا اپنے زندگی کو نہیں بدلا تو اس میں قصور آپ کا ہے اللہ رب العالمی جہنم میں ڈالے گا تو وہاں پر تمام برائیوں کو سامنے رکے یاد کریں گے آپ روئیں گے گرگرائیں گے جہنم میں ڈالے جانے کے بعد وہ ساری چیزیں نظر آئیں گے سارا منظر یاد آئے گا آپ مجرم کی شکل میں جرم کرنے کے بعد قیامت کے دن جہنم میں جانے کے بعد جب مجرم کی شکل میں وہاں موجود ہوں گے وہاں اپنے جرم کے اعتراف کریں گے میرے بھائیوں مذہبوں دوستوں میری ماں اور بہنوں دنیا کے اندر اپنے جنوں کے اعتراف کرو اپنے گناہوں کی تلافی کرالو ورنہ قیامت کے دن جب جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے جہاں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا نہ بیٹا بیٹی کو نہ بیٹا باپ کا نہ باپ کا بیٹا ہوگا سارے جتنے باپ جانتے سمجھتے ہیں لیکن اس جرم کے اعتراف ضرور کریں گے آپ کہیے کس سے کوئی پناہ تم جرم کرتے ہو نہیں نہیں ہم نہیں کرتے ہیں لیکن قیامت کے دن جب اسلام کتاب ہوگا دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے کے بجائے بائیں ہاتھ میں یہ چھتھی اس طرح ملے گی اور وہ ختم ہو گیا نام اعمال ملے گا جاؤ جہنم کے اندر جہنم میں چلے جائے گا کہ آپ نے جتنے شرکی اعمال کیوں ہوں گے بداتانہ امور کیوں ہوں گے نبی کی مخالبہ زندگی گزارے ہوں گے سماج کے اندر جتنے بھی حرام حلال کی تمیز کیے بگر اپنی زندگی گزارے ہوں گے تمام برائیوں کو دیکھ کر روئیں گے گڑی رائیں گے کہیں اللہ ہم نے اپنے مجرمین جتنے بھی جرم کرنے والے ہوں گے آپ میں ہمیں تمام لوگ ہم نے جرم کے اطراف لگے گڑائیں گے کہیں گے ربنا ابسرنا یہ پروردگار علم ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا جہنم کی سکتیوں کا دیکھ لیا ہم نے اپنے کانوں سے جہنم کی سکتیوں کا سن لیا ربنا ابسرنا و سمیعنا فرجعنا نامر صالحہ یہ اللہ یہ پروردگار علم ہم نے دیکھ لیا ہم نے سن لیا فرجعنا ہمیں لوٹا دیئے دنیا کے اندر کیوں نامر صالحہ تاکہ نیک عمل کریں وہاں آپ جی سوال کریں گے اطراف جرم کریں گے نئی موقع ملے گا میرے بھائیوں مدرگوں دوستوں اپنی زندگی کے تبدیلی لاؤ روح کر کے اپنی گناہوں کی تلاوی کرو رب العالمی سے یہاں نجات رہیوں وہاں کی نجات کی تکر کرو وہ جہنم کے اندر آگ میں ڈالے جانے کی قیفیت کو سامنے رکھو جہنم میں ڈالے جانے کے بعد وہ جرم کے اطراف کرنے کے بعد کوئی حفاظتہ نہیں ہوگا اور اطراف کرنے کے بعد گزاتے رہیں گے روتے رہیں گے دنیا میں نہیں رو رہے ہیں لئے آخرے میں رونا پڑے گا تڑپنا پڑے گا مار کٹائی ہوگی بلبلانے رونے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جنب کے آگ میں جلتے رہیں گے جلتے رہیں گے ایک امید ہوگی ایک آس ہوگی چلو یہ چمڑا جل گیا یہ ختم ہو جائے گا ماملہ پھر دوسرا چمڑا جائے گا نجات مل جائے گا اللہ علمی نے کہا چمڑی ادھےڑ کے ماریں گے ایک چمڑی جلا دیں گے دوسری چمڑی ڈالیں گے پھر ماریں گے پھر ادھےڑ کے ہی سے یعنی جس کو چمڑی ادھےڑ کے پلٹ پلٹ کے اس نہیں پٹائی لیں گے کہ آپ نے تھان لیا ہے کہ آپ لوگوں نے تھان لیا ہے کہ جہنم کی مار ہم برداشت کریں گے جہنم کی آگ کی مار ہم برداشت کریں گے سام بچوں گردے ہیں کہ مار کو برداشت کریں گے لیکن ہم کسی مولوی کی بات جو چھوڑ دیجئے ہم اللہ اس کے رسول کی بات کو نہیں مانیں گے کہ آپ نے زندگی کا محور بنا لیا ہے ہم بیرہ روی کی زندگی گزارتے رہیں گے ہمارا کوئی کچھ بگاڑنے والا نہیں ہے یقینا آپ دنیا سے رخصت ہوں گے آخری بات دنیا سے جو آپ رخصت ہوں گے نام عمال میں کچھ نہیں ہوگا اور بہت سارے لوگوں کے نام عمال میں ہوں گے نہیں مفلسی شکل میں ہوں گے کلاشی شکل میں ہوں گے اتدرون عمل مفلس اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جانتے ہیں مفلس کون ہے کیونکہ عبادات کے معاملات نہیں بلکہ معاملات کے زندگی کی بنیادوں میں کہہ رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مفلس وہی ہوگا جس کے بعد دینار درہم نہیں ہوتے روپیا پیسہ نہیں ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں مفلس قیامہ کے دن وہ شخص ہوگا جو نام عمال کا زخیرہ لے کر وہ پہاڑ کے برابر اس کا نام عمال ایک طرف رکھا ہوگا وہ خوش ہوگا جنت میں جانے والا ہوگا لیکن ایک طرف سے معاملات گنتے رہے ہوں گے اور ایک اور درستے ہاتھ بھی دھوڑتا ہوا آئے گا کہہ گا اللہ اس نے مجھے دنیا کے اندر زبان سے گالی دی دی زبان کی محمدت کے سرسلے میں وہ دوڑتے ہوئے بندہ آئے کہے گا یہ اللہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے قد شد محمدت اندر سماج کے اندر مجھے گالی دی تھی قد اکلمال حاضر اس نے میرا مال لجائے طریقے سے کھایا تھا یہ اللہ یہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے وہ یہ قلعبار کی سرسلے پکڑ ہو جائے گی تمام لوگ آپ کی نام عمال کو چھین کر چلے جائیں گے آپ کے عمال سواہ ہو جائیں گے آپ جہنم میں چلے جائیں گے تو مفلس کلاش کی شکل میں وہاں پر آپ ہوں گے اور جہنم رسید ہو جائیں گے کیا ہماری زندگی سے لیے آپ کے سواہ میں آتا ہے کیا آپ نجات چاہتے ہیں کیا جہنم میں جانا چاہتے ہیں آپ دل سے جواب دیئے کہ مرنے کے بعد نجات چاہتے ہیں جہنم چاہتے ہیں کیا چاہیے بولیے نکشت بولیے بھائی جنت چاہیے جہنم آواز نہیں ہے دل نہیں قول کر رہا ہے جنت کی وصلی آبی کی دعا کیجئے اللہ نے مومنوں کے لئے جنت تیار کیا کافروں کے لئے جہنم تیار کیا پھر اپنے عامل سے جہنم کی تیاری کیوں جہنم کی تیاری کیوں دائنے ہاتھیں مفلس کا لاش کیسے شکل میں وہاں ہو معاملات گنتے ہوتاں بے شمار معاملات ایسے ہیں اللہ کے نبی نے کہا تھا ایسا وقت آئے گا کہ لوگوں کی درمیان حلال و حرام کی تمیز اڑ جائے گی اس نے حلال کمایا ہے حرام کمایا ہے کوئی فکر نہیں ہوگی تو وہ دو عورتے وہ بندہ آئے گا جسے آپ نے مال مارا ہوگا زمین حرپی ہوگی مال کو کھایا ہوگا حرام طریقے سے وہاں کہ اللہ یہ تو میرا مال ہڑپ لیا تھا کہ اللہ سبجھے گا آپ یہی چاہتے ہیں بہمان شیطانی کے لئے دنگ بزارے اور اس میں عوام تو عوام وقت کے قلعہ تو جواب آگیا بڑے بڑے والماء اکرام صفیہ اکرام عوضی اکرام کے لیبن لگانے والے سمال کے موجود آخری بات انہ کسی نے ملاحبار وربان لیکنہ مال الناس بل باطل بے شر بہت سارے صوفی سنگ مولی بھی ایسے ہوں گے جو باطل طریقے سے آپ کے مال کو کھائیں گے لہذا مسلمانوں ایسے علم وحسوس سے بچتے رہنا ان کے فریب و دامن میں مد آنا جو حرام طریقے سے نجاج طریقے سے آپ کے مال کو برواق کر رہا ہو اور آپ کو ٹھگنی کو شکر رہا ہو یعنی مکاری کے بے شمار آئے انہیں کسیر ملاحبار وربان لہذا ہم دعا بھی کرتے ہیں اور آپ سب دعا کیجئے کوشش بھی کیجئے پہلے حقوق اللہ اللہ کے حقوق کو ادا کیجئے نماز کی شکر میں نماز مکمل ہوگی جنت ملے گی نماز کے دعاگی نہیں ہوگی جنت نہیں ملے گی نماز کے دعاگی ہوگی جہنم کے آج سے نجات ملے جائے گی نماز نہیں ہوگی جہنم رسید ہونا پڑے گا اور معاملات کی فکر کیجئے معاملات بھی بہت اہم شئے ہیں زیادہ یہ جذبے کے ساتھ آپ آئے ہیں اللہ رب العالمین آپ کے شمولیت کو حاضری کو قبول فرمالے ہماری دعا ہے لیکن آپ بھی تہیہ کیجئے اللہ کے اس گھر میں توبہ کیجئے وعدہ کیجئے کہ اللہ جس طرح میں نے سن لیا ہے سمجھ لیا ہے کہ بگر نجات بگر نماز کے نجات ممکن نہیں ہے تو انشاءاللہ پوری زندگی ہم کبھی نماز نہیں تر کریں گے تہیہ کیجئے توبہ کیجئے اللہ کے دربارے میں اللہ کے سوا کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہوگا اللہ کے سوا ہمارا کوئی بگشن والا نہیں ہے وہ نماز ذریعہ ہے انہیں صلاة تنہا انیل خیشائے اور منکر بشن نماز بہیائی برائی سے رکھنے والی ہے آپ اسے تیار ہیں آپ تیار ہیں انشاءاللہ زور سپڑیے اور دل پر کہیے اللہ یا مسرف القلوب یا مسرف القلوب مسرف قلوب انعالی دین کے متعات ہے کہ دعا کیجئے اے دلوں کے پھیرنے والے تو ہمارے دلوں کو اپنے دین اور اعتاعت پر پھیر دے ہم بھی دعا کرتے ہیں آپ دعا کرنے بارے اللہ جتنے بھی سامین ہیں سامیات ہیں حاضرین حضرات ہیں اس محفل کے اندر مختصر وقتوں میں میری نکلی بھی بات تھی جو سنی ہیں تیری توفیق سے میں نے بیان کی ہے مقصد یہ ہے ریاکاری نہیں شہرت نہیں مقصد یہ ہے کہ ہمارے قافل بھائی جو آج نمازوں سے کچھ سے دور ہے مسجد سے دور ہے ان کے دلوں کے یا مسرف القلوب اے دلوں کے پھیرنے والے ہم سے جو قفلت پر رکھ رہے ہیں تیرے حکام سے قربہ پیت رہے ہیں تمام مرد خواتین حضرات کو اپنے قفلت شعاری سے محفوظ رہتے ہوئے اپنے مسجد کی طرف اپنے دین کی طرف اپنے اعتاعت کی طرف آنے کی توفیق ہی نایت فرما دے بارے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو سنیہ سجادہ سمجھنے کی توفیق ہی نایت فرما دے بارے اللہ ہم سماء کے اندر ہم قصوروار ہیں خطاکار ہیں گناہگار ہیں ہمارے گناہوں کو ماں فرما دے رب العالمین ہم تم سے سوال کرتے ہیں کہ آج فلسطین ہمارے مسلمان بھائی بے قصور مارے جا رہے ہیں یا اللہ ان کی تو محافظر فرما دے اس ظالموں جابر حکملہ اور بادشاہوں اس ظالموں یود نصرہ کو برباد کر دے ان کے گھروں کو اللہم خر بنیانہم و دمیر دیارہم و شت شبلہم یا اللہ ان کے سارے حربوں کو برباد کر دے یا اللہ یہود نصرہ کے تمام طریقے تمام حربے تمام کاریری کو تم ختم کر دے یا اللہ ہمارے فلسطین بھائیو کی محافظہ فرما ننے منے بچے آج ہسپیٹل کے اندر مارے جا رہے ہیں بم سے برس بم کے ذریعے اڑھائے جا رہے ہیں یا اللہ ان کی تو محافظہ فرما دے یا اللہ تیرے گھر میں ہم سوال کرتے ہیں کہ اللہ فلسطین ہی نہیں وہ ہندوستان پاکستان دنیا کے کوئی بھی ملک جہاں ہمارا مسلمان بھائی تڑپ رہا ہے دین کی بنیاد پر توحید کی بنیاد پر اور یاد رکھ لیے مسلمانوں کہ دین اور توحید سب سے بڑی دولت ہے جو بندہ توحید پر گامتن ہوتا ہے اس کی مار کھٹائی ہوتی ہے وہ شہید ہوتا ہے بم سے بڑھائے جاتا ہے جو مسلمان توحید پرست ہیں انشاءاللہ شہادت ہو رہی ہے اللہ ان کی شہادت قبول فرمالے جو مظلوم ہیں بے قسم مظلوم مجبور یا اللہ ان کی امی یجیب المجتر ازادہ ویقش بسو یا اللہ ہم مجتر ہیں پریشانے حال ہیں پورے دنیا کے مسلمان ہم پریشانے حال ہیں اجتراری کیفیت میں ہیں پریشانی کے عالم میں ہیں یہ بارے اللہ ہم تیرے گھر میں سوال کرتے ہیں یہ بارے اللہ ہمارے تمام بے قسم مجبور مسلمانوں کی اجتراری کیفیت کو تو دور فرما دیں آمین سمع یا اللہ ہمارے خواتین ماربانوں کے دلوں میں توحید و سنت پر حمل کرنے کی توحید سماجی اعتبار سقیب عشق و شکاید حسد کینہ کبر بہت عداوت جتنی چیزیں ہیں مرد خواتین حضرات تمام دلوں سے بارے اللہ اس بیمار کو دور فرما دیں جب تا زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ خاتمہ کرتے خاتمہ بلکھر کر آمین سمع آمین و آخر دعوان الحمد للہ بالعالمین بارک اللہ و لی و لکم فلقران و نفان و ایتو و نفان